کلمہ ایک اہد ہے کونسا اہد الاسطو بی ربی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا کہا ہاں تو ہمارا رب ہے فرمایا پھر جب تم نے یہ اہد کیا مجھے تم نے کلمہ پڑھ لینے وہ جی آخر وہ روحوں سے اہد لیا تھا اچھا جی پھر وہ کہتے ہیں وہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کس روح سے اہد لیا تھا لگے پھر مولا مدودی بھی زور لگا نہیں مولانا شبیرہ محمد رحمت اللہ علیہ بھی اچھا زور لگایا سارے لگا زور و زوری ہو رہے ہیں یاد نہیں آ رہے ہیں وہ فطرت میں ہے وہ ایسے ہے وہ ویسے ہے آپ سب وہی ہیں یہ نہ کہیں کفار سے اہد لیا اہد تو اللہ نے آپ سے بھی لیا یہ جو کلمہ پڑھ پڑھ کے کسی اور طرح پر زندگیاں گزارتے ہیں ان سے پوچھے گا کلمہ پڑھ سا الاسطو بی ربی قوم تم نے اقرار نہیں کیا تھا میں تمہارا رب ہوں لا الہ علیہ پڑھ کے کالو بلا تو فرمایا پھر جب اقرار کیا تو کلمہ کا کیا حق ادا کیا یہ ہے مومن کی پہلے دن کی وہ حکمت جو جس دن وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے موں میں جس طرح گھٹی موں میں لگائی جاتی ہے نا بچے کے موں میں شہد کی انگلی لگا کے تو پہلی مٹھاس کی حکمت جو اس کے موں کو اس طرح لگا دی جاتی ہے لیکن اس کی اب اس کا حق ادا کریں ہمارے نمک کا اب نمک حرام نہ ہوئی اب نمک حرام نہ ہوئی یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں سے مومنین حکمت کو چھوڑ جاتے ہیں حکمت کو چھوڑ جاتے ہیں پہلا ہی کلمہ غلط پڑا میں حکیم بننا ہے جی مجھے اللہ دانا بنا دے ساری حکمت سے مجھے نوازے اللہ نے کہا پہلے پائی ہو رہی عدتہ چیک کرن پیچھے جا کے ٹھیک ہے نا کہ میں نے اپنی جو زندگی میں کلمہ اصلی پڑا تھا کہ نسلی پڑا تھا ہم یہ تحید دلبرانہ ایک آنکھ ادھر اور ایک ادھر دزدیدہ نگائیں آپ نے دیکھی چور نگائیں ایسے کر کے دیکھنا اور سائیڈ سے دیکھنا جیسے آپ کہتے ہیں کن نکھیوں سے دیکھنا دزدیدہ چوروں والی نگائیں کہ میں چوری کرنے لگاؤں اور کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ پھر آتی ہے دزدیدہ بڑی دیدے ہیں اس کی اندر ٹھیک ہے نا تو فرمایا چور نگاہوں کے ساتھ دزدیدہ نگاہوں کے ساتھ تم تکتے ہو ایک آنکھ دنیا کی طرف جنہاں آپ نے رکھی ہوئی ہے ایک اس کا مزا لے رہے ہیں دوسرا کلمہ شریف بھی ہے نہیں ذکر کر رہے ہیں اے دیکھو دنیا جی کی ہو پیار ہے آئی آؤ در دیکھو حرم دے ویجتہ بہت ہی بہت ہی گاندہ ہے سب حرم شریف بہت ہی گاندہ ہے تو اس نے کہا جا کے دیکھو نگی ہیں پیارے گا آئی میں تو اسی ہوتے کی کر رہے تھے میں تو تواف کر رہاں گیا سی تواف تھی نظر آ رہی ہیں سی اللہ نے کہا واہ دونوں میں سے تو ایک کو دیکھنا تھا یا اس کو دیکھتا یا ہمارے کابیہ کو دیکھتا یہ جن نگاہوں سے تُو دیکھ رہا تھا یہ نگاہیں تجھے کچھ سبق دے رہی تھی تُو نے ایک وقت میں تیری نگاہیں دو تھی مگر ایک وقت میں دونوں ایک ہی نظارہ کراتی ہیں آنکھیں دو ہی تو ہیں لیکن نظر ایک ہی آتا ہے آنکھوں ہی سے سیکھ لیجئے تو ہی دے دل برانا تُو نے ان آنکھوں سے کچھ سیکھ لیا ہوتا کہ یہ ایک ویو دیکھتی ہیں لیکن تُو کیسا بدماش آدمی ہے کہ ایک وقت میں کئی چیزوں کو گھورتا ہے آپ کو پتا ہے قیامت کے دن بد نظر لوگوں کی سب سے پہلے آنکھوں سے حساب شروع ہونا ہے ان کا تو حساب نہ کتاب کھل نہیں نہ ان کی کوئی چیز دیکھ نہیں سب سے پہلے نگاہیں پکڑی جانا ہے حشر کے دن سب سے پہلے فرمایا نگاہیں تولی جائیں نگاہیں تولی جائیں اب آپ تو بھائی جان نگاہیں نہیں تولتے ٹھیک ہے لیکن شاعروں نے نگاہوں کے اوپر جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ شاعروں نے نگاہوں کے اوپر پڑا ہے کہ آنکھیں کیا کرتی ہیں اور آنکھیں کس کو دیکھتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں وہ حشر کے دن فرمایا نگاہیں تولی جائیں بس ایک مزان ایسی ہے یہاں پر ترازو اور ہیں حشر کے دن جو ترازو کیفیات تولنے والے ترازو ہوں گے حشر کے دن جو ترازو ہیں وہ کیفیات یہاں کیفیات تول نہیں سکتی لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں شدت غم سے میرا دل پھٹا جاتا ہے تو وہ دل جو ہوتا ہے وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر ٹوز ٹوز کہ وہ غم بھرا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب گیس زیادہ ہو جاتی اس سے اندر پھٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو شدت غم سے یہ والا غم جو ہے آپ کا اٹھایا جائے گا کیفیات اٹھائی جائیں گی نظریں ساری اٹھائی جائیں گی ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا ان کو تولا جائے گا کہا جائے گا حساب ہو کا چلے حساب شروع نگاہیں تولی جائیں کیفیات اس وقت دل کی تھی وہ کیا تولی جائیں دماغ میں جو باتیں چل رہی تھی ان کو بھی تولا جائیں سانسوں کی وہ جو حرارت کتنی لی گئی ہیں اس گناہ کے اندر وہ بھی تولی جائیں ہاتھوں نے جو اس وقت نرمی یا سردی یا کھردرہ پند محسوس کیا تھا وہ ہاتھوں کو بعد میں تولیں پہلے اس نرمی سردی کھردرے پند کو ان کو تولا جائے ہر چیز تولنی شروع ہو جائے گی مر گیا نا بندہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا وقت آئے گا انسان پر کہ چاروں طرف نظر دھڑائے گا نا تو ابھی جہنم نہیں گیا فرمایا چشم تصور میں اس کو اپنے سامنے پہاڑ آگ کے نظر آنے شروع ہو جائے گی پہاڑ آگ کے نظر آنے لیکن فرمایا ایسے میں ایک چیز اس کے کام آ سکتی ہے میں محمد تم کو اس کے بارے میں بتاتے ہم جا رہا ہوں ایسے میں نبی نے کہا کہ ایک چیز کام آ سکتی ہے جب پہاڑ نظر آئیں گے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس وقت تیرا ایک کلمہ جو تُو نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا نا لا الہ الا اللہ وہ مقابلے میں آکے کھڑا ہو جائے گا وہ مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا فرمایا اتنا بوجھ ہوگا ان سب کا کہ مومن کہے گا بچنے والی بات نہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا ہوگا یہ چوہے کے کان جتنا ٹکڑا ہوگا کلمہ کا وہ پھر ترازو میں یوں کر کے رکھ دیا جائے گا کلمہ اخلاص والا جو فرمایا اللہ نے فرمایا کچھ نہ پوچھو ارش بھی رکھ دیا جائے نا کلمہ کے مقابلے میں ارش بھی ہلکا نکلے گا کلمہ اتنا وزنی ہے فرمایا یہ رکھا جائے گا اس وقت مومن کا یہ رکھا جائے گا یہ پھر کہتے جب رکھا جائے گا وہ تکڑی جو انا اٹھ جائے گا گناہوں والی پھر رحمت کو جوش آئے گا اللہ کو بڑا مان ہے کلمہ کا لیکن بشرتے کہ کلمہ کا حق ادا کر دے کلمہ کا حق ادا کر دے یہ اتنا اپنی ذات میں ایک بار کہنے کا ہے جس نے دن میں ستر ستر ہزار بار کلمہ نکال لیا ہے مخلصا سوچ سمجھ کے ذکر کرتے ہوئے آپ اس کا سوچے کہ اس کا کیا نکلے تھا سمجھے یہ آپ اس آدمی میں نہ ہوں جو چوہے والا کلمہ آپ نے لینا ہے اللہ آپ کو اس میں سے نہ کرے مت کوئی آدمی یہ کہے کہ میں وہ والا آدمی بن جاؤں گا ایسی گناہ کی زندگی نفس یہ پٹھی پڑھاتا ہے کہ تُو وہ آدمی ہے تُو جنت کے سب سے نچلے والا آخری دوزکی ہے یہ وہ یہ آجزی کوئی نہیں ہے میں آپ کو ایک بابتہ تاہوں یہ آجزی بھی اپنے جگہ پر ایک گناہ ہے کہ میں اللہ کا بہت ہی آجز بند ہوں یہ خیال سوچنا بھی گناہ ہے کہ میں اللہ کا بہت آجز یہ نفس کا ایسا بریق فریب ہے کہ آپ کو یہ ہی کہہ گا کہ میں بہت آجز ہوں میں اللہ کا آجز بند ہوں اور ہو بھی آپ حقیقت میں آجز یہ بھی نہیں کہ آپ نا آجز ہوں مگر نفس کا یہ خیال لانا کہ ہو تم حقیقت اس حقیقت کو بھی خیال میں لانا یہ بھی نفس کا فریب ہے آپ نمازی ہیں آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن اس پر بروسہ کر کے کہ میں اس پہ یہ نفس کا مان ہوتا ہے ایسا کہ میں تو بہت آجز ہوں میں نے تو آج تک کبھی کسی کا ذاتیاتی نہیں کی میں تو ایسا نہیں میں تو بڑا آجز ہوں یہ نفس کے سارے جھوٹ ہے کسی نے آپ کو یہ نفس کے فریب نہیں بتانے